مولانا سید ابو العلی المودودی اسلام کی عظم الشان شخصیات میں سے ایک ہے ہم جانتے ہیں کہ تاریخ نے بڑے بڑے لوگ پیدا کی آپ ایمہ اربا کا نام لے لیجئے امام ابو حنیفہ امام شافعی امام مالک امام احمد بن حنبل یا تابعین میں سے آپ جانتے ہیں ابراہیم نقعی ہیں اور سعید بن مسیب ہیں اور اسی طرح حضرت حسن بسری ہیں یہ بہت بڑے لوگ تھے اور اپنے اپنے زمانے کے اور اپنے اپنے شہر کے بہت بڑے لوگ تھے اسی طرح اس کے بعد ہمیں بڑی عظیم شخصیات ملتی ہیں امام ابن حجر اسقالانی کو کون نہیں جانتا جنہوں نے بخاری کی شرح لکھی اور کئی دیگر کتابیں تصنیف کی امام نووی کو کون نہیں جانتا جنہوں نے مسلم کی شرح لکھی اور پھر محدثین جو عظم الشان گزرے ہیں اور فقہ جو عظم الشان گزرے ہیں کون نہیں جانتا ان کو امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو کون نہیں جانتا جنہوں نے ہر معاش پر جنگ کی اسی طرح بہت ساری عظیم شخصیات تاریخ میں پیدا ہوئی برے سغیر ہندو پاک میں حضرت شاہ علی اللہ محدث دہلوی صاحب کا نام نامی بہت مشہور ہے اسی طرح اسی طرح چودھویں صدی حجری میں اور بیسویں صدی عیسویں میں مولا مودودی رحمہ اللہ کا نام ہمیشہ تاریخ پہ جگمگاتا رہے گا آگے بڑھنے سے پہلے میں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا اور وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی بھی معصوم نہیں ہے کوئی صحابی معصوم نہیں ہے کوئی تابعی کوئی تبہ تابعی کوئی فقیح کوئی محدث کوئی امام کوئی مفسر کوئی مؤرق معصوم نہیں ہے کوئی مجدد معصوم نہیں ہے ابن حجر ہوں نووی ہوں ابن تیمیہ ہوں زہبی ہوں شوکانی ہوں اور شاولی اللہ ہوں یا مولا مودودی رحمہ اللہ کوئی بھی معصوم نہیں ہے انسان ہے اور جب بھی اختلاف ہوتا ہے ہمیں قرآن اور حدیث کی طرف رجوع کرنا چاہیے تو بڑے لوگوں کا متعلق کرنا ضروری ہے لیکن آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے اور ہمیشہ قرآن و سنت کی طرف رجوع کرتے رہنا چاہیے تاکہ ہم غلو سے بچ سکیں مبالغے سے بچ سکیں اس لئے اللہ تعالی نے کہا فَإِن تَنَازَعَتُمْ فِي شَئِئِنْ فَرُدُّوهُ إِلَّا اللَّهِ وَرْرَسُولِ جب بھی کوئی تنازعہ پیدا ہو جائے فَرُدُّوهُ إِلَّا اللَّهِ وَرْرَسُولِ اللَّهُ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرو اب آج آئیے اس کتاب کی پہلی استعلاح کا جائزہ لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ مولانا مودودی نے الہ کے بارے میں کیا کہا ہے تو سب سے پہلے وہ اس کے لغوی مفاہیم کی وضاحت کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ علیہ علیہ عربی زبان میں کہتے ہیں اِذَا تَحَيِّرَا جب وہ حیران ہوا سرگشتہ ہوا علیہ تو اللہ کے بارے میں ایک بات یاد رکھئے کہ جب بھی کوئی آدمی اللہ کے بارے میں سوچتا ہے تو وہ حیرانی اور سرگشتگی کی ایک دنیا میں پہنچ جاتا ہے اور اس کے دل میں یہ خواہش جاگ جاتی ہے کہ میرا پیدا کرنے والا کون ہے کتنا بڑا ہے کیسا ہے تو یہ اینی حیرانی اور سرگشتگی ایک لازمی چیز ہے جب بھی جب بھی اللہ کا تصور کیا جائے دوسرا جو مطلب ہے کہ اَلِهِ تُو اِلَى فُولَانِنِ اَيْ سَكَنْتُ اِلَيْهِ اَلِيهَ اَلِهِ تُو اِلَى فُولَانِنِ تو اس کا مطلب ہے کہ میں اس کی پناہ میں آکر میں نے سکون حاصل کیا اس کی پناہ میں آکر میں نے سکون حاصل کیا ذرا اس جملے کو سمجھ لیجیے جب اَلِيهَ کا لفظ استعمال کیا جا رہا ہے تو یہاں پناہ اور سکون کے دو لفظ ہیں تو پناہ دینے والا کون ہوتا ہے وہ اس کے پاس طاقت کا ہونا ضروری ہے جیسے مثال کے طور پر آپ کے بچے گلی میں کھیل رہے ہیں تو ایک آپ کے بچے چھوٹے بچے کو کسی بڑے لڑکے نے مار دیا اور وہ روتا ہوا گھر میں آتا ہے جب وہ ماں سے لپڑتا ہے یا والد سے لپڑتا ہے یہ بڑے بھائی سے کہ بھائی امی مجھے اس نے مارا ہے تو وہ اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا ہے پناہ میں آ جاتا ہے اس کو سکون ملتا ہے یعنی وہ مار کی چھوٹ بھول جاتا ہے وہ اور سکون ملتا ہے تو دو باتیں یاد رکھئے آپ پہلی بات یہ کہ پناہ دینے والا ہمیشہ طاقتور ہوتا ہے بڑا بھائی ہے وہ یعنی کسی بچے کو فرض کیجئے بچے کے عمر دس سال کی ہے تو وہ پانچ سال کے بھائی سے پناہ نہیں مانگے گا وہ پندرہ سال والے بڑے بھائی کس پاس جائے گا پناہ کے لئے تو پناہ ہمیشہ طاقتور کی حاصل کی جاتی ہے اس بات اس نقطے کو سمجھ جائیے تو پناہ دینے والا کون ہے وہ مجیر ہے مجیر ہے اور وہ طاقتور ہے آپ کہتے ہیں نا یا مجیر یا مجیر یا مجیر اے پناہ دینے والے اے پناہ دینے والے اے پناہ دینے والے اچھا اسی طرح دیکھیں سکن تو وہاں میں نے تسکین حاصل کی تو جب بچہ ماں سے لپڑتا ہے تو اس کو سکون حاصل ہوتا ہے تسکین ملتی ہے تو یہاں یعنی الہ کا مطلب ہو گیا مسکن جو سکون دے سکتا ہے اسی لئے قرآن میں کہا گیا علا بذکر اللہ تتمئن القلوب یاد رکھو اللہ کے ذکر سے دلوں کو تسکین حاصل ہوتی ہے تتمئن القلوب دلوں کو اتمنان حاصل ہوتا ہے یہ دوسرا مطلب ہو گیا پہلا مطلب کیا ہوا وہ جس کے بارے میں حیرانی اور سرگشتگی ہے اور الہ کا دوسرا مطلب کیا ہو گیا کسی کو پناہ دینا یا پناہ دینے والا مجیر یا پھر وہ جو پناہ کے نتیجے میں آپ کو تسکین عطا کر سکے جو مسکین ہے اب تیسری بات سن لیجیے لیجیے رجل یال ازا فضیع من الامر نزل بہی فعالہہ غیرہ تو اب ازا فضیع من امر جب آدمی کسی خوف سے یا گھبراہت سے دو چار ہوا پریشان ہو گئے ہیں تو علیہ الرجل یالہ تو اب وہ پریشان ہوا تو فعالہہ غیرہ تو دوسرے آدمی نے اس کو اس کو پناہ دی دوسرے آدمی نے اس کو پناہ دی اچھا خوف کے عالم میں آپ کو جو پناہ دیتا ہے وہ الہ ہے دیکھئے اب ذرا ہم میں ایک یہاں مثال دیتا ہوں پھر آگے ہم بڑھیں گے کہ قُلْ عَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ الَهِ النَّاسِ اعلان کر دیجئے کہہ دیجئے کہ میں پناہ لیتا ہوں عَعُوذُ پناہ لیتا ہوں ربُّ النَّاسِ کے دامن میں مَلِكِ النَّاسِ کے دامن میں الہِ النَّاسِ کے دامن میں جو سارے لوگوں کا رب ہے جو سارے لوگوں کا بادشاہ ہے جو سارے لوگوں کا الہ ہے آگے جائیے دیکھئے مِنَلْ جِنَّتِ وَنَّاسِ جب جِنَّات آپ کو تنگ کرتے ہیں لوگ آپ کو تنگ کرتے ہیں وڈیرہ آپ کو تنگ کرتا ہے زمیندار آپ کو تنگ کرتا ہے امریکہ آپ کو تنگ کرتا ہے ہندوستان آپ کو تنگ کرتا ہے جب لوگ آپ کو تنگ کرتے ہیں شیعتین آپ کو تنگ کرتے ہیں عامل جادوگر آپ کو تنگ کرتے ہیں دشمن اور حاسد آپ کو تنگ کرتے ہیں آپ الہی ناس کے دامن میں پناہ لیتے ہیں رب ناس کے دامن میں پناہ لیتے ہیں تو پناہ دینے والا کون ہے وہ زیادہ طاقتور ہوتا ہے جنات بھی طاقتور ہے امریکہ بھی طاقتور ہے لیکن یہ سب مخلوق ہے اللہ کے سامنے کوئی حیثیت دی رکھتے ہیں مالک الملک کون ہے اللہ سبحانہ و تعالی بیدہی ملکوت السماوات والارد کون ہے جس کے ہاتھ میں آسمان اور زمینوں کی زمینوں اور آسمانوں کی حکومت ہے وہ کون ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالی ہے تو پناہ دینے والا اس کے پاس طاقت کا ہونا ضروری ہے پناہ کمزور نہیں دے سکتا چھوٹا بچہ پناہ نہیں دے سکتا یعنی دبلہ پتلہ آدمی پناہ نہیں دے سکتا تگڑا ہونا ضروری ہے اب چوتھا مطلب دیکھ لیجئے علیہ الرجل علیہ الرجل اتجہ علیہ لشدتی شوقی علیہ علیہ الرجل تو یعنی یعنی ایک آدمی دوسرے کی طرف مائل ہوا بشدتی شوقی علیہ شوق کی شدت کے ساتھ مائل ہوا توجہ کی اتجہ علیہ توجہ کی مائل ہوا اب ذرا غور فرمائیے شدت شوق شدت شوق کسی چیز کو آپ نے دیکھا نہیں ہے تو بڑا شوق ہوتا ہے تاجب بھی اور جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی ہے اور اس کی منگنی تیہ ہو گئی ہے تو وہ اپنی بہن سے کہتا ہے کہ کم سے کم تم اس کی تصویر تو لے آتی اب اس کو اپنی بیوی کے بارے میں اشتیاق ہے شوق ہے وہ جاننا چاہتا ہے کہ وہ کیسی ہے اونچی پوری ہے یا نہیں ہے گوری ہے کالی ہے ساملی ہے ناک نقشہ کیا ہے وہ جاننا چاہتا ہے دیکھنا چاہتا ہے شوق کے شدت ہوتی تو اللہ سبحانہ وتعالی کے بارے میں بھی انسان چونکہ وہ چھپا ہوا ہے شوق کی شدت پائی جاتی ہے اس کی طرف وہ مائل ہوتا ہے توجہ کرتا ہے تو الہ کا میں یہ مفہوم بھی شامل ہے اب پانچویں بات دیکھئے علیہ الفصیل اذا ولہ بی امہی اونٹنی کا بچہ اپنی ماں سے چھمٹ گیا تو الہ میں ایک چیز ہے چھمٹنے کی چھمٹنے کی لپٹنے کی جب ساری دنیا آپ کے خلاف ہو جاتی ہے تو آپ محسوس کرتے ہیں ایک خالق ہے جو آپ کا پیدا کرنے والا ہے وہ آپ کی فریاد سن سکتا ہے آپ پر مہربانی کر سکتا ہے آپ کو غموں سے نکال سکتا ہے وہ طاقتور ہے وہ سکون فرام کر سکتا ہے اسی سے آپ چمٹتے ہیں اسی سے لپٹتے ہیں کسی اور چیز سے نہیں لپٹتے ہیں اب چھتا مفہوم دیکھئے لَا هَيَلِيهُ لِيهَن لَا هَن اِذَحْتَحْجَبَ اِحْتَجَبَ دیکھئے لَا هَيَلِيهُ کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ جو محجوب ہے جو چھپ گیا جو مستور ہے جو پورا سرار ہے تو اللہ تعالیٰ چھپا ہوا ہے نا یعنی حجاب میں ہے اور البتہ قیامت کے دن وہ اپنا دیدار کرائے گا جیسے قرآن مجید میں ہے سور قیامت میں وَجُوهُن يَوْمَ اِذِن نَادِرَ إِلَىٰ رَبِّهَا نَازِرَ کچھ چہرے اس دن دمک رہے ہوں گے چمک رہے ہوں گے اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے جیسے حدیث میں یہ بات آئی ہے بخاری مسلم میں کہ چودنی کے چاند کو یا آفتاب کو دیکھنے میں کوئی تمہیں مشکل پیش آتی ہے تم اللہ کو دیکھو گے اس دنیا میں ہم نہیں دیکھ سکتے اللہ کو موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکے تھے میراج کے موقع پر بھی اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں ہوا تھا بلکہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو رسول اللہ صاحب نے دیکھا اور مشاہدہ کیا لِنُرِيَهُ مِن آیَاتِنَا تو یہ سفر کرایا گیا تھا تاکہ وہ ہماری آیات کا مشاہدہ کر سکے تو اب دیکھیں اللہ چھپا ہوا ہے لیکن ہم اس کو کیسے جانتے ہیں اس کی صفات کی وجہ سے وہ خالق ہے خالق کلی شئین ہے وہ رب الناس ہے وہ بادشاہ ہے اللہ کلی شئین قدیر ہے ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے اور بکلی شئین علیم ہے ہر چیز کا پورا مکمل علم رکھتا ہے اور لم یلد ولم یولد ہے احد ہے سب سے نرالہ ہے کوئی چیز اس کی طرح نہیں ہے اس کو تشبیح نہیں دی جا سکتی بھولتا نہیں وما کھانا رب کا نصیح اور انگھتا نہیں سوتا نہیں لاتا قضو سنتوں والا نوم تھکتا نہیں بیٹا نہیں ہے اس کی کوئی باپ دادا نہیں ہے اس کی کوئی بیوی نہیں ہے کوئی بیٹی نہیں ہے وہ ہماری طرح نہیں ہے اس کا کوئی مدد مقابل نہیں ہے کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے لم یکل لہو کفوان احد تو اللہ کی جو صفات آئی ہیں قرآن مجید میں الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر خالق البارئ المصور یہ سب اللہ کی صفات ہیں تو اللہ تعالی کی صفات کے ذریعے سے اللہ تعالی کی ناموں کے ذریعے سے اور ان ناموں کے مطلب کے ذریعے سے ہم اللہ تعالی تک پہنچتے ہیں الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یہ اس طرح اللہ کا تعرف حاصل ہوتا ہے اس کی صفات کے ذریعے لیکن خود اللہ کو اس دنیا کے اندر ہم نہیں دیکھ سکتے اس لئے حضرت موسیٰ سے کہا کہ لن ترانی تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکو گے لن ترانی انہوں نے زد کی تو اللہ نے کہا کہ پہاڑ کی طرف دیکھو اگر پہاڑ اپنی جگہ قائم رہا فَسَوْ فَتَرَانِ پھر اس کی کچھ مدد بات شاید تم مجھے دیکھ سکو کیا ہوا فَلَمَّا تَجَلَّ جب تجلی ہوئی خَرَّ موسیٰ سَئِقَ موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے اور جب فَلَمَّا اَفَاق جب اِفَاقَا ہوا تو فرمایا تُبْتُ الْآَم تُبْتُ الْآم بطوبہ کرتا ہوں اور میں سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں شامل ہوں یہودی کہتے تھے لَنُّ مِنَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک اللہ تعالیٰ کو سر کی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں جہری طور پر نہ دیکھ لیں تو کیا ہوا ایک اچانک بجلی کڑکی اور وہ سب مارے گئے تو امتحان اس دنیا میں یہی ہے کہ اللہ پر بغیر دیکھے ایمان لائے جائے اس کی صفات کے ذریعے اس کی آیات کے ذریعے سے کائنات پر اللَّذِينَ يَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جو زمین آسمان کی تقلیخ پر غور کرتے ہوں کہتے ہیں رَبَّنَا مَا خَلَقْتَحَذَا بَاطِلَا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ تو الٰہ کا جو چھٹا مطلب ہے کیا ہوا وہ جو محجوب ہے مستور ہے پوشیدہ ہے اِزَسْتَحَجَب اب اس کے بعد آئیے اِرْتَفَعَ یعنی جو بلند ہوا بلند ہوا تو بلندی کا ایک تصور ہے اللہ کیا ہے تَعَالَا جَدُّ رَبِّنَا اسی لئے ہم کہتے ہیں اللہ تَعَالَ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ الْعَلِي ہے وہ عالی ہے وہ تَعَالَا ہے وہ اور اسی طرح سَبْحِسْمِ رَبِّكَ الْعَالَ الْعَالَا ہے وہ سب سے برتر ہے سب سے عالی ہے وہ قرآن مجید میں اس کا ایک اور نام بھی آیا ہے مُتَعَال مُتَعَال مُتَعَالی ہے وہ تو دیکھئے وہ عالی بھی ہے العالا بھی ہے اور تَعَالَا بھی ہے اور مُتَعَال بھی ہے مُتَعَالٍ تو اللہ کے لئے ایک بلندی کا تصور ہے منفی السمہ جیسے قرآن میں ہے اَعَمِنْتُمْ منفی السمہ کیا تم بے خوف ہو کہ وہ جو آسمان میں ہے وہ آسمان پر ہے آسمان بھی ایک بلندی کا ایک تصور آتا ہے منفی السمہ جو آسمان میں ہے اچھا اسی طرح دیکھئے کہ اسی کی طرف چیزیں چڑھتی ہیں اسی کی طرف چیزیں بلند ہوتی ہیں اس کی طرف بلندی کا ایک تصور ہے اس کے لئے اب آئیے دیکھئے ایک اور مطلب ہے اس کا اِلَحَنْ عَالِحَةً عُلُوحَةً عُلُوحِيَّةً عَبَدَ عبادت کی اب الہ میں ایک تصور معبود کا بھی ہے اب ذرا آئیے مولا مودودی کے مقدمے کو پڑھئے اب آپ تو وہ کیا کہتے ہیں کہ الہ کا ترجمہ صرف معبود کیا جانے لگا اور باقی تصورات دھنلائے گئے دھنلے ہوتے گئے وہ اور اب یہاں لانکہ کتنے مطلب ہیں کہ وہ چھپا ہوا ہے چھپے ہوئے چھپی ہوئی ہستی کے بارے میں حیرانی سرگشتگی ایک لازمی چیز ہے اور اور وہ ہے جو پناہ دیتا ہے پناہ دینے کے لئے کیا ضروری ہے طاقتور ہونا ضروری ہے اور پناہ کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے سکون حاصل ہوتا ہے آپ کو آپ کو تسلی ملتی ہے اتمنان حاصل ہوتا ہے اور الہ کا ایک مطلب کیا ہے جس سے چمٹا جائے اور جب لپڑتے ہیں چمٹتے ہیں بچہ اپنی ماں سے لپڑتا ہے چمٹتا ہے اس کو سکون حاصل ہوتا ہے اور بلندی کا ایک تصور ہے اللہ تعالیٰ کیلئے چھپے ہوئے ہونے کا ایک تصور ہے اور جب آپ خوف میں مبتلا ہوتے ہیں تو وہی پناہ دیتا ہے تو ان تمام تصورات کو آپ سامنے رکھیے تو جو بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ وہ طاقتور ہے طاقتور ہے صاحب اقتدار ہے صاحب اقتیار ہے وہ ہمارا خالق ہے وہ تو یہ تصورات اگر ہمارے سامنے نہ ہوں تو ہم دعا کیوں کریں آپ کہتے ہیں نا اہدنا السراط المستقیم ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ اہلا اس دنیا کی ساری بھلائیت ہمیں عطا فرما ساری بھلائیت ہمیں عطا فرما آپ کیوں مانگ رہے ہیں اس سے کیوں دعا کر رہے ہیں اس سے اس لیے کہ وہ طاقتور ہے وہ دے سکتا ہے قوت والا ہے صاحب اقتیار ہے صاحب اقتدار ہے اگر وہ پناہ نہیں دے سکتا سکون نہیں دے سکتا آپ کی حاجات پوری نہیں کر سکتا تو آپ کیوں عبادت کر رہے ہیں کیوں رکو کر رہے ہیں کیوں دعا مانگ رہے ہیں کیوں سشدے میں جا رہے ہیں کیوں عبادت کر رہے ہیں کیوں نماز پڑھ رہے ہیں تو الہ ماننے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کو طاقتور اور تسلیم کیا جائے اس لیے وہ بتاتے یہ ہیں کہ علوہیت کی اصل علوہیت کی جڑ الہ میں اصل جو چیز ہے وہ اس کی طاقت ہے اس کی قوت ہے اب اس کو پیش نظر رکھیے چنانچہ وہ خلاصہ بیان کرتے ہیں دیکھئے آپ پس معلوم ہوا کہ معبود کے لیے الہ کا لفظ جن تصورات کی بنا پر بولا گیا وہ یہ ہیں نمبر ایک حاجت روائی کہ وہ آپ کی ضرورتیں پوری کر سکتا ہے الہ کون ہے جو ضرورتیں پوری کر سکتا ہے پناہ دہندگی وہ آپ کو پناہ دے سکتا ہے سکون بخشی وہ آپ کو سکون بخش سکتا ہے ڈپریشن کا علاج کا ہے اللہ کی یاد آپ مایوسی سے آپ کو کون نہیں کار سکتا ہے اللہ نمبر چار بالا تری اور بالا دستی سب سے بلند ہے اللہ اکبر اللہ اکبر من کل شئین ہر شئے سے بڑا ہے وہ ہر دنیا کی ہر چیز ہر طاقت سے بڑا ہے خالق کائنات ہے ہر نبی سے بڑا ہے ہر فرشتے سے بڑا ہے ہر رسول سے بڑا ہے ہمالیہ سے بڑا ہے بہت بڑا ہے ہر مخلوق آسمان سے بڑا ہے زمین سے بڑا ہے بہت بڑا ہے اللہ اکبر ان اختیارات اور ان طاقتوں کا مالک ہونا اس کا مالک ہے زمین آسمان کا مالک ہے لہو ملک السماوات والارد اور خلق خالق سماوات والارد زمین آسمان کا پیدا کرنے والا ہے جس کی وجہ سے یہ توقع کی جائے کہ وہ معبود قاضی الحاجات اور پناہ دہندہ ہو سکتا ہے یعنی ہم اللہ کی عبادت کیوں کرتے ہیں اس کو اللہ کیوں مانتے ہیں اس لیے کہ وہ قاضی الحاجات ہے ہماری ضرورتیں ہماری حاجتیں پوری کر سکتا ہے پناہ دہندہ ہو سکتا ہے ہمیں مصیبت میں تکلیف میں گھبراہت میں خوف میں پریشانی میں نجات دے سکتا ہے اس کی شخصیت کا پوراسرار ہونا اللہ کی شخصیت کا پوراسرار ہونا یا منظر عام پر نہ ہونا انسان کا اس کی طرف مشتاق ہونا تو اللہ کی جو شخصیت ہے وہ پوراسرار ہے وہ حجاب میں ہے وہ اس لیے اس کی طرف شوق ہے اس کو دیکھنے کی خواہش ہے ہے وہ طاقتور لیکن چھپا ہوا ہے اور اس کی آیات ہر طرف موجود ہیں دیکھئے اللہ تعالی کی صفات کا وہاں ذکر ہوا سورة الحدید کی آیت نمبر تین میں وہ اول بھی ہے اور آقر بھی ہے جب سارے دنیا ختم ہو جائے گی اللہ باقی رہے گا جو کچھ زمین پر ہے وہ فانی ہے اور اللہ کی ذات جو ذل جلال ہے ذل اکرام ہے وہ باقی رہنے والی ہے تو انسان اس کی طرف مشتاق ہے اس کی طرف مشتاق ہے اور وہ منظر عام پر نہیں ہے وہ پراسرار ہے لیکن دیکھئے وہ ظاہر بھی ہے اور باطن بھی ہے وہ اپنی آیات کے اعتبار سے ظاہر ہے اس کی آیات بالکل واضح ہیں زمین کہہ رہے ہیں خدا ہے آسمان کہہ رہے ہیں بادل بجلی سب گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ ہے کائنات بنانے والا ہے ہمالیہ کا پہاڑ کہہ رہے ہیں سمندر کہہ رہے ہیں پرندے کہہ رہے ہیں جانور کہہ رہے ہیں درخت کہہ رہے ہیں کہ اس کائنات کا ایک خالق ہے وہ کیا ہے وہ ظاہر ہیں اس کی آیات ظاہر ہیں لیکن اپنی ذات کے اعتبار سے وہ باطن ہے وہ چھپا ہوا ہے اللہ خود تو چھپا ہوا ہے لیکن اس کی آیات کائنات میں ہر طرف نمائع اور ظاہر ہیں اس لئے الظاہر بھی ہے اور وہ الباطن بھی ہے آیات کے اعتبار سے ظاہر ہے اور ذات کے اعتبار سے وہ باطن ہے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ